اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی ہدا شہ بھی ناظرین رہنما تحریک انصاف شیر افضل مروت اور شیب شاہین کو اسلام آباد پولس نے گرفتار کر لیا ذراعہ کا بتانا ہے کہ شیر افضل مروت کو سنگجانی جلسے میں کی جانے والی خلاف فرضیوں کے وجہ سے گرفتار کیا گیا اور پی ٹی آر رہنماوں پر جلسے کے عقاد روٹ کی خلاف فرضی اور ریاست مخالف تقاریر کا بھی الزام ہے پولس کا تحریک انصاف کے مزید رہنماوں کی گرفتاری کا بھی امکان ہے اسلام آباد سے اپنے نمائندے اکرام اللہ جوئیہ سے ڈیٹیلز لیں گے اکرام بتائیے شیب شاہین کن مقدمات میں مطلوب تھے اور مزید کون کون سے رہنما گرفتار ہو سکتے ہیں اکرام اہم خبر تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیرف ظلمروت اور شویب شاہین کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے رہنما تحریک انصاف شیرف ظلمروت اور شویب شاہین کو اسلام آباد پولیس نے کل کے جلسے میں نامزد ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے اکرام اللہ جوئیہ نے ہمیں جوائن کیا ہے اکرام بتائیے مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ہے دی دیکھیں یہاں پر مزید گرفتاریاں بھی ہونی ہے کیونکہ پاکستان طریقہ کے جو جلسہ ہوا ہے اس کے جو رہنما تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آز جو ہیں وہ کاتھی گئی ہیں اور ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے آج کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کا آج اجلاس تھا جیسے ہی قومی اسمبلی کا اجلاس مکمل ہوا تو عراقی نے قومی اسمبلی جو ہے وہ جب واپس اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تو پولیس کی پاری نفری جو ہے وہ قومی اسمبلی کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ لگا دی گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر جو ہے وہ پولیس موجود تھی پولیس نے جو ہے وہ شیر افضل مروت کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا اس کے علاوہ شہب شاہین کو بھی اسلام آباد سے جو ہے وہ آج گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں پاکستان طریقہ صاحب کے رنماؤں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے شعب شاہین کو جو ہے وہ اسلام آباد سے جبکہ جو شیرف ظلم مروت ہیں ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کا جو اجلاس ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد باہر جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دیگر گرفتاروں کے حوالے سے بھی پولیس جو ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ پر موجود ہے جبکہ ہراکی نے پارلیمنٹ اس میں جو ہے وہ بیریسٹر گوھر جو ہے وہ اس وقت جو اجلاس ہو رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں تقریباً اس وقت چار رنما جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جس میں بیریسٹر گوھر ہیں اس کے علاوہ جو ہے شیخ وقاس اکرم ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سبزادہ حامید رضا انتے ساتھ موجود ہیں تو یہاں پر جو پارلیمنٹ ہاؤس کا جو سروس جو پوائنٹ ہے اس میں موجود ہیں پارلیمنٹیرین کے لیے یہ بنایا گیا روم ہے اور یہ سرویس پوائنٹ کا جو روم ہے اس میں اس وقت بیرسر گوھر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاورت کی جا رہی ہے کہ کیا اللہ عمل جو ہے وہ اختار کیا جائے ذراعی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اندر سے جو میٹنگ اس وقت سے چل رہی ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام پاکستان طریقہ صاحب کے جو عراقین پارلیمان ہیں ان کو واپس بلایا جائے گا اور ان کو بلا لیا گیا ہے ذراعی کو مطابق اب وہ تمام پاکستان طریقہ صاحب کے پارلیمنٹیرین جو ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں گے کیونکہ اجلاس ختم ہوا تو پارلیمنٹیرین وہ واپس اپنے گروں کے لیے جو ہے بوروانہ ہو گئے تھے لیکن کچھ پارلیمنٹ کے جو ع ہم اسمبلی میں موجود تھے جبکہ اس وقت پاکستان طریقہ صاحب کے جو پارلیمنٹیرین ہے مزید رہنماؤں کی گرفتاری بھی متوقع ہے آپ کا بہت شکریہ اکرام اہم قانون سازی کے لیے حکمران اتحاد متحرک ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں اشایہ نونلیگ اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی وزیراعظم ہاؤس آمد جاری ہے وزیراعظم ارکان پارلیمنٹ سے اہم آئینی اور سیاسی معاملات پر مشاورت کریں گے اتحادی جماعتوں کو اہم قانون سازی سے متعلق اعتماد میں بھی لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن ملاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اسے حوال سے بات کریں گے اور انگزیب کاکر اس وقت ہمارے صرف موجود ہیں اور انگزیب بتائے گا وزیراعظم شباز شریف کی زیر صدارت مسلم اقنون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی سمبلی وہ سینیٹرز اعزاز میں جو ہے اشائیہ اس وقت وزیراعظم سیکرٹی ریٹ میں جو ہے اس وقت جاری ہے جو اتحادی جماعتوں میں مسلمی کاف متحدہ قومی مومنٹ بلجستان عوامی پارٹی استحقام پاکستان سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی سمبلی وہ سینیٹرز بھی یہاں پہ موجود ہیں جبکہ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی صورتیار کے حوالے سے اس حوال سے تبادلہ خیال کیا جار ہے جبکہ اس کے ساتھ قومی سمبلی اور سینیٹرز میں جو ممکنہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے وزیراعظم شباز شریف اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی سمبلی اور سینیٹرز کو اعتماد ملیں گے جیسی اجلاس شروع ہوا تو تمام جو اتحادی جماعتوں کے قائدین نے وزیراعظم شباز شریف پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا اور وزیراعظم شباز شریف کو اور افاقی حکومت کو اتحادی جماعتوں کی جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دیانی کرائی اس وقت بھی اشائیہ وزیراعظم سیکرٹریٹ میں جاری ہے وزیراعظم شباز شریف اس اشائیہ کی صدارت کے لئے جس میں تمام اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی سمبلی اور سینیٹرز شریک ہے اس حوالے سے وزیر قانون کی جانب سے جو تمام ارکان قومی سمبلی اور سینیٹرز کو ممکنہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اعتماد میں بھی لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ اجلاس کے حوالے سے اس حوالے سے بھی جو قانون سازی ہونی ہے اس پر بھی جو اتحادی جماعتوں کے قائدین کو اعتماد میں لے رہے ہیں جبکہ وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے تمام مسلمی قنون اس کے ساتھ ساتھ اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی سمبلی اور سینیٹرز کو اسلامباد میں رہنے کی بھی ادائیت کر دی ٹھیک ہے شکریہ آپ کا ایک اور اہم خبر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا کا مدت ملازمت میں توسیل لینے سے انکار صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافی نے سوال کیا رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ تمام جسٹس کی عمر کی مایات بڑھا دی جائے تو آپ بھی توسیل لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ رانہ سناولہ کو منہ سامنے لے آئیں ایک اجلاس میں آزم نظیر جسٹس منصور اور آٹرنی جنرل تھے رانہ سناولہ نہیں تھے بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس آہبان کی مدت ملازمت میں توسیل کر رہے ہیں میں نے کہا کہ باقیوں کی کردے میں قبول نہیں کروں گا سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کے بعد چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں توسیل لینے سے انکار کر دیا صحافی نے سوال کیا کہ رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جسٹس آہبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسنشن لینے پر متفق ہیں چیف جسٹس نے جواب دیا کہ رانہ سناولہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزر قانون آزم نظیر تارڈ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ریٹارنی جنرل موجود تھے اس میٹنگ میں رانہ سناولہ موجود نہیں تھے بتایا گیا تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں میں نے کہا باقیوں کی کردے میں قبول نہیں کروں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں جسٹس کی خط کا معاملہ سماعت کے لئے مقرر نہ ہونے سے متعلق سوال پر چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا چھے جسٹس کے خط کا معاملہ کمیٹی نے مقرر کرنا ہے جسٹس مسرط حلالی ناسازی طبیعت کے باعث نہیں آ رہی جس وجہ سے بینچ تشکیل نہیں پا رہا تھا نئے عدالتی سال کے احراب سے متعلق سوال کے جواب میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیس منیجمنٹ سسٹم میں بہتری لائیں گے کرنے کے لئے بہت کچھ ہے چیف جسٹس قاضی فارزیسا کا کہنا ہے کہ پہلے بینچ دیکھ کر بتا دیا جاتا تھا کہ کیس کا فیصلہ کیا ہوگا اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میرے دائم بائے کون سے جج کیس سنیں گے عدالتی سال کے آغاز پر فل کوٹ ریفن سے خطاب بے چیف جسٹس نے کہا کہ اب چیف جسٹس نے کمیٹی مقدمہ سمات کے لئے مقرر کرتی ہے جو چلے گئے ان پر تفسرہ نہیں ہونا چاہیے ان کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے ظلفکار علی بھٹو کا کیس غیر جانب درانہ نہیں چلایا گیا اس عدالت نے بھی غلطیاں کی غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے تو درست سمت میں نہیں جا سکتا جو پہلا کام میں نے کیا وہ فل کوٹ بلوایا اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو عوامی امور کے اہم مقدمے ہیں ان کو ہم خود نشر کریں ہر طریقے سے میں دیکھنا ہے کہ شفافیت آئی ہے شفافیت کم ہوئی ہے شفافیت ختم ہوئی ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے اب تو مجھے خود پتا نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں و بائیں طرف جو لوگ جد صاحبان بیٹھے ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے پریزیڈنشل ریفرنس چلائے گیا اور اس کو ہم نے فیصلہ ہوا کہ جو کیس چلائے گیا تھا وہ غیر جانبدار اور منصفانہ طریقے طرز پہ یعنی کہ فیر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسس کے تقاضے جن کا اندراج بنیادی حقوق میں اس کے منافی تھا اور بریسٹر گوھر نے جیل جا کر بانے پی ٹی آئی کو رہا کرانے کا علی امین گندہ پور کا بیان مسترد کر دیا کہا کہ علی امین گندہ پور کی تقریر سیاسی تھی جلسوں میں ایسے بیانات آتے رہتے ہیں علی امین گندہ پور نے اس لیے کہا کہ کارکنوں کا بڑا پریشر ہے ہمیں جو بھی ریلیف ملے گا عدلیہ سے ہی ملے گا خود دڑیالہ جا کر رہا کرانا ہوتا تو پہلے ہی اس طرح کے بیانات سامنے آ جاتے کسی تصادم کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں اگر ہم نے قانون ہاتھ میں لینا ہوتا تو آج تک لے چکے ہوتے ہیں ہم کوئی تصادم کی طرف نہیں جاتے گا اور تصادم کی طرف جانا تھا اور خود رہا کرنا ہوتا تو ہم پہلے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جلسے میں جب سٹیٹمنٹ دی جاتی تو وہ ہوتا ہی رہتا اس طرح نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور خدا نفاصلہ جیسے اقدامات کریں گے اسا نہیں ہے لیکن انہوں نے جس تناظر میں کہا ہے دیکھیں لوگوں کا بہت زیادہ پرشور ہے اور بہت عرصہ ہو گیا آج بھی خان صاحب کی کوئی کنوکشن نہیں ہے اور آج بھی کس کیس میں آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے نیپ کی کیس جو بیسیکلی ختم ہو چکے ہیں تو اس لیے لوگوں کے پاس بھی ایک استراب ہے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ بس ٹو ویکس اس ٹو مچ تو آپ کریں کوشش کریں کہ عدلیہ ہی کرے اور ہمیں جو بھی ریلیو ملے گا انشاءاللہ عدلیہ سے ملے گا وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کی بڑھکوں سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے گنڈاپور سیاسی عزائم لے کر پنجاب آئیں گے تو ویلکم کریں گے کوئی اور عزائم ہوئے تو پوری قوت سے جواب دیں گے بانے پی ٹی آئی کو اندھیرہ نظر آ رہا ہے اس لیے مایوس ہو رہے ہیں بارہ ان چودہ ہزار لوگوں کا جلسہ کر کے بڑھ کے ماری جا رہے ہیں ان لوگوں نے کی پی کو دیوالیا کر دیا ہے پی ٹی آئی والوں کی تو ایک سال میں چیخیں نکل گئی ہیں مولانا فضل الرحمان سے کوئی ناراضی نہیں ہے علی امین گنڈاپور کے صحافیوں بارے ریمارکس کے خلاف پارلیمان ریپورٹرز کا قومی اسمبلی اور سینٹ سیف ووک آؤٹ ہم صحافی برادری کا احترام کرتے ہیں وزیر اعلیٰ نے ایک دو صحافیوں کے حوالے سے بات کی تھی صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں اس آمباد میں پی ٹی آئی جلسے کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کے الفاظ نے صحافیوں کا پارہ ہائی کر دیا صحافیوں کا قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے ووک آؤ چیرمین پی ٹی آئی باریسٹر گوہر نے ماملے پر صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگی کہا میں صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں بولے علی امین گنڈاپور کی تقریر سیاسی تھی ان کا مقصد ہرگز کسی نہیں تھا کہ آپ لوگ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ بولیں انہوں نے شاید کی ایک آت کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بائی کارٹ تھا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو سارے اس کو جو سیکنڈ ورشن ہوتا ہے اجلاس کے دوران صحافیوں کی طرف سے ناراضگی کے اظہار پر چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر اور عمر ایوب معذرت کرنے کے لیے صحافیوں کے پاس بھی پہنچے دوسری جانب صدر لاہور پریس کلیب ارشد انساری اور گورننگ وارڈی نے وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور کے بیان کی مضمت کی کہا صحافیوں سے متعلق ان کا بیان دماغی صحت پر سوال یا نشان ہے اگر بیان پر معافی نہ مانگی گئی تو تحریک انصاف کی کوریج کا بائیک آٹ کیا جائے گا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے حکومت کو کیپی میں جلسہ کرنے کا چالنج دے دیا کہتے ہیں آپ خیبر پختون خواہ میں جلسہ کرنے کی جرت کریں ہم اجازت دیں گے پور امن احتجمع کا قانون پی ٹی آئی کے لیے ہے آج ایک قانون ہمارے لیے تھا کل آپ کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیگی سینٹر فان صدیقی نے کہا کہ اسلامباد میں جلسے جلوسوں سے متعلق بل قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے نئے قانون کے بعد اسلامباد میں کنٹینرز لگانے کا سلسلہ بند رہنا چاہیے قانون سازی میں اچھی ہے یا بری ہے وہ کہیں بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں ہوتی ہے پنجاب میں ہوتی ہے خیبر پختون خواہ میں ہوتی ہے وہ قانون سازی اکثریت ہی کرتی ہے ایوری سیٹیزن شل ہیو در رائیٹ یہ لا کا تقاضہ کرتا ہے یہ آئین کی شکل یہ لا ہم نے بنایا ہے اس سے پہلے یہ سارا کچھ انتظامیہ کی ثواب دید پہ تھا وہ جو مرضیہ کرے اندی ثوابیہ تھی اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو ان کا شہر بھی ہے ہمارا شہر بھی ہے اس میں احتجاج کرنے والوں کے حقوق ہیں لیکن پچیس لاکھ انسانوں کے بھی حقوق ہیں جو اس شہر میں بستے ہیں آٹھ فروری کو جو قوم کا فیصلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور آٹھ ستمبر کو وہ بھی عوام کا فیصلہ آپ نے سن لیا ہم سیاست کر کے ان ایوانوں کے ممبر بنے ہیں ہم نہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئے ہیں نہ ہم کسی اور انفیر مینز کے ذریعے آئے ہیں ہم ادھر ہی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں لیس می کا کومن ریزولوشن کہ دو ہزار اٹھارہ کبھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ایک اور اہم خبر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کر دیا ہے نیب ترمیم بحالی کے بعد یہ ریفرنس نیب کا حصہ نہیں رہا بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے درخواست زمانت بھی سپیشل جج سینٹرل سنیں گے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ نیب ترمیم کے تحت پانچ سو میلین سے کم کے مقدمات نیب کے دارے اختیار میں نہیں آتے توشہ خانہ ٹو ریفرنس میں مال مقدمہ کی قیمت پانچ سو میلین سے کم ہے لہٰذا توشہ خانہ ٹو ریفرنس احتساب عدالت کے دارے اختیار میں نہیں آتا اس لیے توشہ خانہ ٹو مقدمہ سپیشل جج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کیا جاتا ہے اس سے قبل دوران سماعت بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی کے وقلہ نے دلائل دیئے کہ نیب ریفرنس کو دوسری عدالت میں منتقل کرے لیکن ملزمان کی زمانت بدز گرفتاری منظور کی جائے آڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انتظار پنچوتا کا کہنا تھا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کیس کو ٹرانسفر کریں آٹھ پھر وہی جج صاحب ہے محمد علی بڑائج صاحب انتہائی غلط فیصلہ کیا گیا ان کو اختیار ہی حاصل نہیں تھا کہ وہ اگر کیس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا درخواست زمانتوں کو وہ کسی اور جج کے پاس بھیج رہے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواستیں بھیجی گئی ہیں عدالت میری مارکس دیئے کہ اگر یہ عدالت اب ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتی تو زمانت کیسے منظور کر سکتی ہے اس ریفرنس کو سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کیا جاتا ہے ملزمان کی درخواست زمانت بدز گرفتاری بھی سپیشل جج سینٹرل سماعت کریں گے وفاقی وزر اطلاعات اطاعتار کالی امین گندہ پر کے بیان پر ردعمل کہتے ہیں تمہارے جیسے کئی وزیر اعلیٰ ڈیل کیے ہیں یہ دہشتگردوں سے ڈرتے اور خواتین پر وار کرتے ہیں ناکام جلسے کا غصہ فوج اور مریم نواز پر نکلا واہ 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 علی امین گندہ پر واہ سٹیج پر چڑھ کے ایک خاتون کو للکارتے ہو ادھر دہشتگردوں سے ڈرتے ہو چلو بھر پانی ہوتا اور تھوڑی سی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے بھائی تمہارے جیسے کئی بھکتا ہے اس خاتون وزیر اعلیٰ نے مریم نواز شریف مشکل ترین دور میں جو انہوں نے قید کاٹی ہے انہوں نے کسی ظالم جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے سے وہ نہیں گھبرائی تو تم آؤ تو لاہور تمہارا انتظار کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اٹک کا پل تم کیسے ٹاپتے اور تو ٹھیک ہے اس خاتون کے بھائیے بھی بیٹھے ہیں آؤ نا ذرا دیکھتے ہیں کتنا دم میں تمہارے میں چار کنٹینر جو ہے نا وہ فلان چھبیس نمبر چونگی بند تھی تو انقلاب ماں سے واپس چلا گیا آپ لوگ نہیں لاسکے جلسہ گاہ نہیں بھر سکے سرکاری وسائل کے باوجود ایریل فوٹیج آپ رات کا دیکھ لیں اور علی امین دو گھنٹے لیٹ اس لیے چلا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دن کی روشنی میں پہنچوں گا تو لوگ کٹھے نہیں ہوں گے ایکسپوز ہو جاؤں گا رات کو ذرا تھوڑا سا قبر ہو جاتا ہے ایریہ ناکام جلسے کا غصہ تھا اور نکالا وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور مسلم لگنون کے صدر نواز شریف کا شیخ حکورہ کے نواہی صفائر بھی کا دورہ دونوں رہنماؤں نے عام لوگوں سے زبردستی زمین لینے کی عوامی شکایات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا روڑا پروجیکٹ میں آنے والی کچھی عبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا بھی حکم دیا ہے تفصیلات لاہور سے فسیع اللہ کی اس رپورٹ میں وزیراعلا مریم نواز اور نواز شریف کی صفائر بھی عامت دونوں رہنماؤں نے صفائر بھی پر تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ریورٹ ٹریننگ ورکس اینڈ بیراج سائٹ کا بھی دورہ کیا دونوں رہنماؤں نے روڑا پروجیکٹ کے لیے لوگوں سے زبردستی زمینے لینے کی عوامی شکایت پر اظہاریں ناپسندگی کیا اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ کرانے کی ہدایت کی روڑا پروجیکٹ میں آنے والی کچھی عبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا تعمیراتی میار کی منیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا مریم نواز اور نواز شریف کو ریورٹریننگ ورک ڈیویلیمنٹ پلین کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ روڑا پروجیکٹ میں چھتیس فیصد ایریا جنگلات اور سرسپس کے لیے مختص ہوگا سائفن تاہہ ڈیارہ ڈرینچ چیلیس کلومیٹر طویل تین رویا سڑک بنائی جائے گی راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ میں تین بیراج بھی بنائے جائیں گے بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد پولیس نے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے قابل شیرف ظلمروت کی گرفتاری بھی عمل میں لائے گئی اور اب خبر آئی ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کو بھی حراست میں لے لیا گیا اکرام اللہ جوئیہ نے ہمیں جوائن کے ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں اکرام اللہ بتائیے کن مقدمات کی تحتی نے گرفتار کیا گیا دیکھیں پاکستان تاریخ انصاف کے رنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے اس وقت بیریسٹر گوہر جوئے ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت پولیس جو ہے وہ بیریسٹر گوہر کو جو ہے وہ گرفتار کر کے اس وقت لے کے جا رہے ہیں اس سے کبھی جو ہے وہ بیریسٹر گوہر جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے اور اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے جو ہے وہ پولیس کو انہیں جو ہے وہ گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور پولیس کی جانب سے نہ ہی مقدمہ بتایا گیا ہے کہ اس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی جو ہے وہ دکھایا گیا جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اسے قبل جو ہے وہ اور آگے نے پارلیمنٹ کے ہمراہ جو ہے بیریسٹر گوھر پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے اور انجلاف جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور لائے عمل دیکھا جا رہا تھا کہ کیا کیا جائے گا گرفتاروں کے حوالے سے کیونکہ بیریسٹر گوھر سے پہلے جو ہے جو ہے وہ شہر شاہین کو گرفتار کیا جا چکا تھا اس کے علاوہ جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو رہی تھی اس کے بعد جیسے ہی پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر دکھلے ہیں پاکستان طریقے انصاف کے جس میں چیئرمن پاکستان طریقے انصاف بیریسٹر گوھر جو ہے وہ آمیڈ ڈوگر کی ہمراہ جیسے ہی گیٹ پہ پہنچے ہیں کیونکہ آمیڈ ڈوگر اس سے قبل جو ہے وہ پولیس سے بات کرنے کے لیے بھی آئے تھے اور پولیس سے بات کرنے کے بعد دوبارہ وہ اندر جب پہنچے اور اس میں بیریسٹر گوھر کو ہمراہ لیے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جیسے ہی بیر نکلے ہیں تو پارلیمنٹ ہاؤس کے جو گیٹ ہے جی آہ اکرام اللہ یہ بھی بتائے گا کہ یہ کل ہی بتا دیا گیا تھا پولیس کے جانب سے کہ جلسہ آرگانائزرز اور جو پی ٹی آئی کی عالی قیادت ہے انہیں حراست میں لیا جائے گا اگر کوئی خلاف ورزی عمل میں آتی ہے تو یہ کہہیے گا کہ مزید کون کون سے راہنما ہٹ لسٹ پر ہیں کہ ان کے گرفتاری متوقع ہے بھی دیکھیں اس وقت جو پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پاکستان تاریخ انصاف کی جو رانمات ہے اس میں بیریسٹر گوھر تھے اس کے علاوہ جو ہے شیرف ظلمروت تھے دونوں کو گرفتار کا لیا گیا ہے شازین پورنشی جو ہیں وہ اس وقت اریمنٹ ہاؤس میں موجود وو بھی ان کے ہمراں موجود سب زیادہ ھامیز پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی موجود تھی پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلتے وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں ابھی تک نہیں آ سکیں اور ابھی تک جو زرتاج گل ہیں ان کو تحال پارلیمنٹ سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جبکہ بیرسٹر گوھر ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرے جانب شیرفزل مروت ان کو بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار کیا گیا ہے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے پاکستان طریقہ انصاف کے جو رنمہ جسے شازین کرویشی اس کے علاوہ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن بیرسٹر گوھر موجود تھے اور اس کے علاوہ سیف اللہ خٹک جو ہے وہ بھی موجود تھے پاکستان طریقہ انصاف کے جو رنمہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے وہ سب اس وقت باہر نکلے ہیں آمیڈوگر جو ہے وہ ان کو لے کر باہر آئے ہیں اس کے قبل آمیڈوگر پولیس سے ساتھ بات کرنے کے لیے آئے تھے اس کے بعد جو ہے وہ آہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پارلیمنٹ ایرین کو لینے کے لیے اندر آئے تو اب آہ پاکستان تاریخ انصاف کے جو عراقین ایک قومی اسمبلی ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے بہت جا چکے ہیں جن میں سے آہ جو ہے وہ آہ اکرام آہ یہ بتائیے گا آمیر ڈوگر نے پولیس سے بات چیت بھی کی ہے آہ آمیر ڈوگر کو گرفتار نہیں کیا گیا دیکھیں آمیر ڈوگر کو گرفتار نہیں کیا گیا اس سے قبل جب شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت شیر افضل مروت سے جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے موقع پر بھی آمیر ڈوگر جو ہے وہ موجود تھے آمیر ڈوگر جو ہے ان کو جو ہے وہ پوچھا گیا تھا ان سے بات چیت ہوئی تھی اور کہا گیا تھا کہ جو آمیر ڈوگر ہے وہ ہمیں مطلوب نہیں ہے اور آمیر ڈوگر اس کو جو ہے وہ اس وقت بھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا اس کے بعد بھی دو سے تین مرتبہ ہمیں ڈوگر جو ہے ہمیں اسمبلی سے باہر آئے اور اندر گئے اور پولیس کے ساتھ بات چیز بھی کر رہے تھے جبکہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے اس میں پارلیمنٹ ہاؤس کے جو ریلما موجود تھے وہ سب جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس سے نکل چکے ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس کی باری نفری جو ہے وہ موجود بھی ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس سے جو بھی گاڑی باہر نکل رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے ابھی یہ گاڑی جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جلس ہی باہر نکلی ہے تو اس کو چیکنگ کیا گیا ہے اس کی تلاشی نہیں گئی ہے کہ کوئی بھی پاکستان تاریخی انصاف کا کوئی بھی رینما جو ہے وہ کسی دیگر کسی بھی گاڑی میں جو ہے وہ اگر ہوگا تو اس کو گرفتار کیا جائے گا گرفتاری کے حوالے سے پاکستان تاریخی انصاف کی رینما ٹھیک اکرام آپ کا بہت شکریہ